ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایسے مائی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکز میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ لانسٹ وننٹ ہاپ جیئر سے ہمارے سٹاک مارکٹ میں بل رن چل رہا تھا بہت ہی تیجی چل رہی تھی اور کچھ سٹاکز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے انویسلز کو مالا مال کر دیا ہے بہت بڑی بڑی ریٹنز دیے ہوئی ہیں ان میں سے ہی ایک سٹاک کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور اس سٹاک میں آپ کو 1.82% کی تیجی دیکھنے کو مل گئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے 827.70 روپیز پر ٹریڈ کر رہا ہے کون سا ہے وہ سٹاک اس کا ہم نام بھی جانیں گے اس کے فنڈامنٹل انیلسز بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پرپورنس کس طرح ہی رہ سکتی ہے اس کا بزنس بھی سمجھیں گے تو سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو فٹا فٹ پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹی کیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیمیڈی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹوک کا آج کا انیلسز کر لیتے ہیں تو آج جو سٹوک کا 821 پہ کھلا تھا ہائی اس کا 844 کا ہے لو اس کا 813 کا ہے اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں تو وہ 1.75000 کروڑ کا ہے پی ای ریشو اس کی جو ہے وہ 76.39 کی نکل کر آ رہی ہے تو یہ جو کمپنی ہے ایک سمال کیپ ٹائپ کمپنی ہے جدی اس کے سٹوک کا پاسٹ پرپورمنس دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو لاسٹ 5 ڈیز میں بھی اس سٹوک میں بہت بڑی ریلی دیکھنے کو مل گئی ہے 17.71 پرسنٹ کی ریلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے اور بہت بڑی ریلی اس سٹوک میں اپنے چھو کی ہوئی ہے جدی اس سٹوک کا بند منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی 53.85 پرسنٹ کے ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو مل گئی یہاں پہ بھی کلیرلی پوزٹیو اپ ٹرینڈ آپ کو اس کے سٹوک کی پرپورمنس میں دیکھنے کو مل گئی ہے شوٹ شوٹی کریکسنز کے بعد یہ جو سٹوک کا کارٹین اس لیے ریلی شو کر رہا ہے اور بہت بڑی بڑی ہے اس نے اپنے انویسٹرز کو ریٹرنز دیئے ہوئی ہیں in the last one month six month کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو 95.21 پرسنٹ کے ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے پہلے اس سٹوک میں تھوڑی دیر کے لیے کنسولیٹیشن بھی ہوئی تھی لیکن سپتمبر کے بعد اس سٹوک نے بہت بڑی بڑی پوزٹیو ریلی دیکھنے کو ملی ہے بہت بیولیسٹ رینڈ جو ہے اس سٹوک نے کانٹینو کیا ہے جدی اس سٹوک کا جیر ٹیلڈیٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 497 پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کلیرلی لانگٹر میں یہ جو سٹوک ہے بہت بڑی بڑی ریلی شو کر رہا ہے چھوٹ چھوٹی کریکشنز کے بعد اس میں آپ کو بہت بڑی بڑی ریلی دیکھنے کو مل گئی ہے اور جدی اس سٹوک کا وانزیر کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی اچھی ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے 479 پرسنٹ کے ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے اور 50 کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو 527 پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو جب آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹوک ہے یہ 30 دسمبر 2016 کو لسٹ ہوا تھا اور اس سٹوک میں پہلے تیجی آئی تھی پھر اس سٹوک میں آپ کو کونسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملی تھی سٹارٹنگ پرام 2018 اپ تو 2020 لیکن اس کے بعد سلوالی سٹیڈلی اس سٹوک نے بہت بڑیا ریلی شو کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو 5 years میں اس کا جو پرفورنس ہے بہت بڑیا ہے کیونکہ ابھی اس کو جو شروع ہے اس کو لسٹ ہوئے سٹوک کو کمپنی کو 5 years ہوئے ہیں 30 دسمبر 2016 کو ہوا تھا تو آج اس کو پانچ سال پورے ہو گئے ہیں تو پانچ سالوں میں اس نے اپنے انویسٹرز کو بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا ریٹنز دیئے ہیں اور ان کا جو پیسہ ہے وہ سکس ٹائم سے بھی جادہ کر دیا ہے جو اس ٹائم جدی آپ نے اس سٹاک میں باند لیک روپیس انویسمنٹ کی ہوتی تو آج اس کی جو ویلیو ہے وہ سکس پوائنٹ ٹوائنٹی سیون لیک ہو گئی ہوتی تو اسی طرح ہی آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کریں اور اچھی کوالٹی کے سٹاکس میں انویسمنٹ کریں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو بیچ میں بولیٹیٹی بھی آئی تھی کبھی اس میں ریلی بھی آئی تھی کبھی اس میں بولیٹیٹی بھی آئی تھی تو ایسے ہی ہوتا ہے کسی بھی سٹاک میں لین یلی پیسہ نہیں بنتا ہے تو جدی آپ کسی سٹاک کو لانگ ٹرم کے لیے ہوت رکھو گے پھر ہی کسی سٹاک میں پیسہ بنے گا تو بالیٹیلٹی میں آپ کو گھبرانے کی جوت نہیں ہوتی جدی آپ کی کمپنی اچھی ہے تو بہت جرور ریکاور شو کرے گی جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بہت بڑی بالیٹیلٹی دیکھنے کو ملی تھی کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملی تھی لیکن ٹو تھوچن ٹوانٹی کے بعد اس سٹاک نے پھر بہت بڑی آر ایلی شو کر دی ہے تو اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر کے رکھیں تو آئیے اس کا کمپنی کا ہم نام بھی جان لیتے ہیں اس کا بزنس بھی سمجھ لیتے ہیں تو اس کا نام آپ کی سکرین کے سامنے آ چکا ہے جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں پی جی الیکٹرو پلاس لیمٹیڈ کمپنی کی تو یہ جو کمپنی ہے کنزیومر گوڈز میں ڈیل کرتی ہے الیکٹرو گوڈز بناتی ہے تو اس کی جو لیٹس نیوز نکل کر آ رہی ہے and this company is also going to enter into the TV manufacturing business تو اب یہ جو کمپنی ہے TV manufacturing business میں re-enter کرے گی پہلے یہ جو کمپنی ہے TV بناتی تھی پھر اس کمپنی نے اس بزنس کو بند بھی کر دیا تھا لیکن اب یہ جو کمپنی ہے پھر TV manufacturing میں بزنس جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے بہت ہی بڑا decision اس کمپنی میں لیا ہوا ہے آنے والے ٹائم میں اس بزنس کا اس کمپنی کے جو performance پہ بہت ہی positive impact رہے سکتا ہے کیونکہ جیسے جیسے یہ کمپنی جو ہے business expand کرے گی تو اس کمپنی کی financial improvement بھی آپ کو improve ہوتے دکھے گی اس کا business بھی آپ کو improve ہوتا دکھے گا تو یہ جو کمپنی ہے 17th March 2003 کو شروع ہوئی تھی headquarter اس کے انڈیا میں ہے number of employees اس کے 949 نکل کر آ رہے ہیں آئیے اس کے کچھ latest financial results چیک کر لیتے ہیں تو September 2021 کے numbers آپ کی screen کے سامنے available ہیں تو revenue اس کمپنی کا September 2021 نے 198 کروڑ تھا and this is increasing by 29% on a year on year basis net income دیکھے تو وہ 3.65 کروڑ ہے یہاں پہ بھی 15% کا jump دیکھنے کو مل گیا ہے diluted EPSS کا 1.77 ہے یہاں پہ بھی آپ کو 9.26% کا jump دیکھنے کو مل گیا ہے net profit margin میں آپ کو جرور 11% کی graft دیکھنے کو مل گئی گی مل جائے گی operating performance میں بھی آپ کو جو ہے 5.21% کی graft ہی دیکھنے کو ملے گی تو net profit margin and operating income جو ہے وہ negative trend شو کر رہے ہیں جدی cash net change in the cash دیکھیں تو cash on hand of this company is increasing تو اس company کا جو cash ہے وہ 200% سے حساب سے grow ہو رہا ہے on a year on year basis revenue کی cost دیکھیں تو وہ بھی 33% کے حساب سے آپ کو grow ہوتی دیکھ جائے گی تو in overall اس کا cash بھی بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے تو اس کے جو overall numbers and they are quite positive net profit margin میں جب آپ کو precious دیکھ رہا ہے but it is a short term impact کیونکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو cost input cost different companies کی وہ بڑی ہیں in the quarter 2 تو quarter 3 میں اس کی جو pricing ہوگی وہ بھی اس company کی جو margin کو جو ہے improve کرے گی تو آنے والے time میں اس کے growth prospects بہت ہی positive ہیں اس لیے آپ کو اس stock میں بنے رہنا چاہیئے تو اب ہم اس company کی کچھ اور parameter جو ہیں وہ study کر لیتے ہیں تو اس company کی eps growth بہت ہی شاندر ہے اور اس کی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے یہ company small cap type company ہے اور اس کی PE ratio دیکھے تو ابھی 79 کی ہے sector کی PE 30 کی ہے sector کے comparatively آپ کو تھوڑا costly دیکھے گا price to book ratio 9.06 کی نکل کر آ رہی ہے تو آئیے اس کا long term growth pattern دیکھ لیتے ہیں long term میں کس طرح performance show کی ہوئی ہے واند جیسے لے کے 3 year تک data آپ کی screen کے سامنے available ہے تو اس stock کی performance بہت consistent بہت بڑی یا دیکھنے کو مل رہی ہے واند سے لے 3 year تک data آپ screen کے سامنے available ہے جیسے ہم نے پہلے بھی chart میں بتایا ہے جیسے آپ time period improve ہو رہا ہے بیسے بیسے اس میں آپ can improve ہو رہے ہیں starting from 1 week up to 3 year 1 month 19% کے return 1 month 54% 3 month میں आप इस ने पैसा ڈबल कर दिया 103% returns दिये है year to date 489% 1 year 481% के returns 3 year 682% के returns देखने को मिले है बहुत consistent performance देखने को मिले जज़िए इसका volume का देखे तो टू लेक volume है तो एबरिज के comparatively इस stock में बहुत बड़ा कल के दिन volume देखने को मिला है इस दिये स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली है तो जज़िए इस कांपनी की नए पड़क्ट्स भी लांच कर रही है इसकी sales भी इंप्रूव हो रही है इसके volumes भी बड़ रहे है आईए अब इसका long term का growth pattern देख लेते है तो तो दाटा revenue की growth दाटा आपकी 700 एड 3 क्रोड हो गया है linear growth pattern देखने को मिल रहा है बहुत ही शांदर growth pattern देखने को मिल रहा है इंदा revenue of the company नेट profit का डाटा देखे तो यहां पी 17 में जो नेट पास 65% के देख है FIA के पास 0.95% का स्टेक पबले के पास 33.22% का स्टेक निकल कर आ रहा है जडि institutions की holding analysis करें तो FIA का जो स्टेक है वो minorly reduce हो रहा है और promoter की कोई स्टेक इस कांपनी में चेंज नही हो रही है जडि इसकी performance के पेर करें डिफरेंट पीर के साथ तो इसकी जो TTMPE ratio आपको अभी हाई देखे गी as compared to the other companies price to book ratio is nearly 9 that is अभी लो है वान जियर परफॉर्मस इस एक्सेलेंट और डेप to KT ratio is आज 0.81 तो इसके financials बहुत ही स्टॉंग निकल कर रहे इस कंपनी के और इसके टेक्निकल आज आज लुकिंग वेरी आपने हमारे टाइम लिया हमारी वीडियो को सुना आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सबस्क्राइब भी करें बेल लाइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें इससे आपको हमारे आने वीडियो का जो लोटी केशन है वो मिलता रहेगा